محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن اللیل فتهجت به نافلتا لک عسی ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل رب یدخل لي مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نسیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وَلَا يَزِيدُ الْوَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْيَنْسَانِ أَعْرَذَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْسًا قُلْ 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 يَعْمَلُ عَلَى شَاقِلَاتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَا سَبِيلًا صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ اطلاوت کر رہے سن محترم جناب حافظ محمد علی حسن صاحب میں تلاوت قرآن پاک واس سے دعوت دے آنگا محترم جناب محمد علی اکبر صاحب اور تلاوت قرآن مجید پیش کر دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ أَنزَلَّا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّ رَأَيْتَهِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشِيَتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ آلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الملِكُ القُدُّسُ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُغَيْمِنُ العَزِيز العزیز الجبار المتكبِّر سبحان اللہ عمّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَبِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْ لَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محمد صاحب دے حکم دے اوپر میں ساڑھے جماعت دے بزرگ ناتخان محترم جناب حضرت مولانا شفی انساری صاحب دے کے مدارش کرنگا کہ عظمت صحابہ دے اوپر ایک کلام پیش کرن محترم جناب شفی انساری صاحب از اینزار خرید تقناب جناب جناب محترم جناب فرشکا السلام علیکم پچھلے سال میں کسی وجہ تو نہیں سا آیا اللہ نے کہا کی منظور شیطے میں آگئے ہوں آؤ اللہ نے پتہ ہے جماعت اہل حدیث دا میں ٹوٹا پجاش ہے رہاں جماعت اہل حدیث دا میں ٹوٹا پجاش ہے رہاں سجنہ لیں مشریف مخالفہ لیں زیرہاں مشریف مخافلہ لیں مخالفہ لیں زیرہاں نات جدوں پڑھنا میں مٹھی مٹھی لگ دی نات جدوں پڑھنا میں مٹھی مٹھی لگ دی مش رکنوں تحید یارو گوڑی وانگو باج دی اے میں انشاءاللہ تعالی اے دو شیر فکریں آہ بیٹھیاں بیٹھیاں کہ میری نظمی اللہ دی تحیدتے یہ آہ مناظر سلام خطیب پاکستان حرطم علانہ عمر صدیق صاحب اتنی کو تو انشانے سے آباس سنان دے پر خیلقہ شڑھنے میں کیا سونے رب نال کالم لا بندیاں سونے اللہ نال کالم لا بندیاں تے نا کرو بندیاں تُو نید راں پے آریاں رب دے کر وال کر لے تے آریاں تے یاری پکی پکی رب نال لا بندیاں سونے اللہ نال کالم لا بندیاں نماز میں چھے جدوں جاکے کالم لا نائیں اپنے اللہ دے نال نماز میں چھے جاکے جدوں کالم لا نائیں یا کانا بدوائی یا کانا سائین وعدہ کر یا نائیں تے وعدہ کر کے تُو پھر نہ جا بندیاں سونے اللہ نال کالم لا بندیاں ان دل دا حال سنا بندیاں سونے اللہ نال کالم لا بندیاں تے پچھلی راتیں اٹھ کے تُو مسجد جامے جے اوہ پچھلی راتیں اٹھ کے جے مسجد جامے دا سائیدے یاں دے بیچی اپنے رب نمنا میں گا راضی ہو جا تیرے یوں تے آکھے جا بندیاں راضی ہو جا تیرے یوں تے راضی ہو جا تیرے یوں تے آکھے جا بندیاں سونے اللہ نال کالم لا بندیاں ان دل دا حال سنا بندیاں سونے اللہ نال کال ملا بندیا تے میں سکال ماریں گا تے کال تے نو کرے گا رحمتہ دے نال جو لی تیری نو پھرے گا رحمتہ دے نال جو لی تیری نو پھرے گا تے کنڈے گیران دے تنا کھڑکا بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا انو دل دا حال سنا بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا کیونکہ بینس دیو دے گار لوڑوی نہ پہن دیئے پیسے نہیں لگ دے او بینس دیو دے گار لوڑوی نہ پہن دیئے ہر ویلے کالیوں دے چل دی ہی رہن دیئے او بینس دیو دے گار لوڑوی نہ پہن دیئے ہر ویلے کالیوں دے چل دی ہی رہن دیئے تُو تو ہی دوالا پہ گھ جلوہ بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا اللہ نال کال ملا بندیا تے بینس دیو دے گار لوڑوی نہ پہن دیئے ہر ویلے کالیوں دے چل دی ہی رہن دیئے تُو تو ہی دوالا پہ گھ جلوہ بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا تے سمو ہو وی رب دی تے کال غیر آمنوں آدین کی نے دیتا ہے اللہ نے دیتا ہے او سمو ہو وی رب دی تے کال غیر آمنوں او پول گے اے بندیا تُو رب دے عیسان نوں بھول گے اے بندیا تُو رب دے عیسان نوں کار شکر ہو دا ہو نا بے وفا بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا انہوں دیل دا حال سنا بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا تے سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا ہارو وی لے سون دائی دکھڑے و تیرے وے ہارو وی لے سون دائی دکھڑے و تیرے وے دور نا وس وس شا رک تو نیڑے وے اے ملا میں چاں میں کال نا چلا بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا سوڑے اللہ نال کال ملا بندیا اے ملا بندیا سبرا سوڑے چار دہاڑے دنیا موتے دوگ فکرے تھے تیرا جوگی والا پیرا تیر سکھنے وانگو یاد کرے گا کدھر گیا کر میرا تیر سا تیری زندگی دا سدا نے چل دیا رہنا سا تیری زندگی دا سدا نے چل دیا رہنا ایک دن مک جانا جد واس ڈڈیا دے پینو سا تیری زندگی دا سدا نے چل دیا رہنا سا تیری زندگی دا تیر سدا نہ باغی بول بول بولے تیر سدا نہ باغ بہارا تیر سدا نہ ماں پہ حسن جوانی تیر سدا نہ باغ بول 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 ہے تیر ساد تیری زندگی دا سدا نے چل دیا رہنا ایک دن مک جانا ہی جد واس ڈڈیا دے پینو سا تیری زندگی دا صدا نے چل دیا رہنا پکر مار مسافرہ ٹور جانا تینا تو رہنا تینا میں رہنا اگنا شکنا ٹوٹ جامل تو مٹے جانا میں مٹے جانا تیرا میرا مسافرہ کی جگڑا تینا تو رہنا تینا میں رہنا تی پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا پیڑ اپنی نو پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا تی پیڑ کسے دی جرے تیتا جانا تی تیرا کلے دا ترنا بہادری نیلا کے ڈنبے نو درے تیتا جانا تی پھلے نا لیتے پھلا ہر کوئی کر دا تی پھلا بڑے نر کر تیتا جانا سا تیری جز گی دا سدا نکل دیا رہنا سا تیری جز گی دا سدا نکل دیا رہنا ایک دن مک جانے ہی جدو بس ڈڈیا دے پیڑا سا تیری جز گی دا سدا نکل دیا رہنا السلام علیکم اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ اتنا عظیم اجتماع دل کو بڑی خوشی ہوئی اسٹیج پر مناظرِ اسلام للگارِ اہلِ حدیث حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب ہماری یہ خوش قسمتی ذرا بلند آوا سے نعرہ لگائے نعرہِ تکبیر کوئی بازو نیچے نہیں جو اللہ کو جتنا مانتا ہے اتنی بلند آوا سے نعرہِ تکبیر شانِ محمدِ مصطفیٰ شانِ صحابہ اور لوگو ایک یہ واحد گروہ ہے جو سب کو مانتا ہے اور میں مختصر انشاءاللہ دو اشار سنانے کے بعد دعوت دینے والا ہوں استاد محترم کے حکم پر کہاں ایک اور کہاں سب یار اللہ اللہ حسارِ محمد کے یار اللہ اللہ جس جس جو دھارے کو مانتا ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جو کہتا ہے سارے یار ہیں میرے نبی کے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ اللہ تُو گواہ ہو جا جنہوں نے بازو کو کھڑا کیا ہے ہاتھوں کو بلند کوئی بازو نیچے نہیں اللہ تُو گواہ ہو جا کل یہ صحابہ کے نوکروں کو بغیر حساب کے جنت دینا کہاں ایک اور کہاں سب یار اللہ اللہ حسارِ محمد کے یار اللہ اللہ گڑی دو گڑی کی رفاقت ہے کیسی ملا عمر برکہ وقار اللہ اللہ وہ ہجرت کی شب ہے عجب اس کی حکمت صداقت سواری سوار اللہ اللہ اور چلا تھا جو میرے نبی کو مٹانے چلا تھا جو میرے نبی کو مٹانے نگاہ نبی کا شکار اللہ اللہ سمجھ نہیں آ رہی بلند کوئی سے کہ سبحان اللہ چلا تھا جو میرے نبی کو مٹانے نگاہ نبی کا شکار اللہ اللہ وہ آیا تو نعرہ نبی نے لگایا دکھا مجھ کو ایسا جرار اللہ اللہ وہ آیا تو نعرہ نبی نے لگایا دکھا مجھ کو ایسا جرار اللہ اللہ فرشتے بھی جس کی حیاء کر رہے ہیں بنا وہ حیاء کا میار اللہ اللہ اور عطا کی تھی آقا نے تلوار جس کو عطا کی تھی آقا نے تلوار جس کو وہ حیدر کا مرحب پہ وار اللہ اللہ اور ہمیں بھی عطا ہو چاروں کی نسبت ہمیں بھی عطا ہو یہ ساروں کی نسبت ہمارا بھی بیڑا ہو پار اللہ اللہ اور جو روشنی کے سفیر ٹھہرے سنیے میرا عقیدہ جو روشنی کے سفیر ٹھہرے ہم ان بہاروں کو مانتے ہیں جو روشنی کے سفیر ٹھہرے ہم ان بہاروں کو مانتے ہیں جنہیں خزا کا نہ کوئی ڈر ہو ہم ایسی بہاروں کو مانتے ہیں ہمارا دامن نبی کی محبت سے برا ہوا ہے ہم اہل حدیث نبی کے قاضی تمام یاروں کو مانتے ہیں جو مانتے ہیں وہ کہہ جو سبحان اللہ جس کو تھوڑا شک ہے وہ نہ کہہ ہاتھوں کو بلند کر کے مسجد گونج انتے ہیں کہہ جے سبحان اللہ بھروز محشر ہر ایک بندے کا صحابہ کی محبت میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر رب کی بارگاہ میں سیلیکٹ ہوگا اور مشرقوں کو ملے گی سزا صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا صحابہ کنو کر دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا منادر رسول مقبول کے لیے دعویٰ دے رہا ہوں شاعر اسلام شاعر تحید و سنت حضرت مولانا سجد حبیب و رحمان ترمزی صاحب سے ملتمس ہوں آپ مائک پر تشریف لائیں اور بالگاہ الہی میں نظرانہ یقیدو تو محبت کے بھول نچھاور کریں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے حکم پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں دو تین منٹ میں شان صحابہ کے حوالے سے چند اشعار آپ کی پیش خدمت کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے بلند آواز سے آمین کہا دیں ذرا صدیق عمر مثالی ہے صدیق عمر مثالی ہے عثمان علی نرالے ہے صحابہ سے محبت کرنے والے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہے اللہ الکوالی ہے اور وہ اللہ والے ہیں صدیق عمر مثالی ہے عثمان علی نرالے ہے اللہ اللہ الکوالی ہے اور وہ اللہ والے ہیں اور توجہو بڑا پیارا جملہ صدیق عمر مثالی ہے عثمان علی نرالے ہے اور جنت ہے خدا رازی ہے محمد میں پہلوے محمد میں جنہوں نے دیرے ڈالے ہیں ایدر دا ملانی روزا ایدر دا ملانی روزا صدیق عمر جنہوں نے صدیق عمر مسالی ہے عثمان علی نرالے ہیں اللہ الکوالی ہے اور وہ اللہ والے ہیں اور مختصر بتاؤ تم کو عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤ تم کو عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤ تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں صدیق عمر مسالی ہے عثمان علی نرالے ہیں آخری بات سو لو در آخری بات صدیق عمر مسالی ہے عثمان علی نرالے ہیں اور ان سے جن کی نسبت ہے ہم کو ان سے الفت ہے ان سے جن کی نسبت ہے ہم کو ان سے الفت ہے اللہ 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 ہم تو ان کے جیالوں کے جیالے ہیں اللہ اللہ ہم تو ان کے جیالوں کے جیالے ہیں صدیق عمر مسالی ہے عثمان علی نرالے ہیں اللہ الکوالی ہے اور وہ اللہ والے ہیں محترم محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد خبیب احمد صاحب امائک تیعون اور مختصر ناتے رسول مقبول پیش کرن اینہ تو فوراں بعد انشاءاللہ منادر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا میں سب سے پہلے اپنے خالق و ماری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبانے کی توفیق بخشی اور میں مختصر ہی وقت میں آپ کے سامنے اپنے حاضری کو مکمل کروں گا سب سے پہلے حمد باری طلع پیش کروں گا بڑی ہی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا کہتے رہو سب ہر پل کہتے رہو سب ہر پل اے خدا شرکتوں بچائے ربا شرکتوں بچائے کوئی زبان خموش نہ رہے یہ دعا وہ ہی مانگے گا جو یقینی اہل حدیث ہے اور اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر بولے گا شرکتوں بچائے ربا شرکتوں بچائے 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 اگ دو زکوچیوں ہمیشہ سڑ دائے ہر بے لے رب میرے لبانتے اے ہو دعا شرک تو بچائے ربا شرک تو بچائے شرک تو بچائے ربا شرک تو بچائے کہتے رہو سب ہر پل اے خدا شرک تو بچائے ربا شرک تو بچائے شرک تو بچائے ربا شرک تو بچائے غیرہ کھولوں بھج بج کے منگنا شرک ہے غیرہ کھولوں بھج بج کے منگنا شرک ہے چوم چوم کے کبرا سر جکانا شرک ہے ابو جہل نوی بو جہل نوی کی تاسیے شرک تو بچائے 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 ربا شرکتوں بچا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا اس کے بعد اجازت چاہوں گا بڑی توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائیے گا کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا 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 کہانی ہو نہیں سکتی پسانا ہوں نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا یرانا ہوں نہیں سکتا بلند دوا سے کہیں سبحان اللہ صدیق اور مصطفیٰ جیسا یرانا ہوں نہیں سکتا لٹا کے اپنا تن من دھم کہا سی دی کے اکبر نے لٹا کے اپنا تن من دھم کہا سی دی کے اکبر نے لٹا کے اپنا تن من دھم کہا سی دی کے اکبر نے لٹا کے اپن نہ تن مندل کہا سی دی کے اکبر نے رضا اے مصطفیٰ جیسا حضانہ ہو نہیں سکتا رضا اے مصطفیٰ جیسا حضانہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی پسانہ ہو نہیں سکتا سی دی کر مصطفیٰ جیسا یرانہ ہو نہیں سکتا اور صحابہ سارے برحق ہیں یہی ایمان اپنا ہے صحابہ سارے برحق ہیں یہی ایمان نے اپنا ہے صحابہ سارے برحق ہیں یہی ایمان نے اپنا ہے تو پھر معاویہ پر تبر اکاب بہانہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی پسانہ ہو نہیں سکتا سی دی کر مصطفیٰ جیسا یرانہ ہو نہیں سکتا اور جہاں بر کے نباسوں سے نباس ان کے آلہ ہیں جہاں بر کے نباسوں سے نباس ان کے آلہ ہیں جہاں بر کے نباسوں سے نباس ان کے آلہ ہیں لیکن محمد پاک سا کوئی بنا نہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی پسانہ ہو نہیں سکتا سی دی کر مصطفیٰ جیسا یرانہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی پسانہ ہو نہیں سکتا سی دی کر مصطفیٰ جیسا یرانہ ہو نہیں سکتا سلام علیکم